ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ تمہارے گھوڑے کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہے آخر کار کسی کو بھی ایسے لات کیسے مار سکتا ہے وین گسے سے چلاتا ہے اور مریسہ وہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ پھر سے دعاف کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے پرساہ کرتا ہے اور کہتا ہے تمہارے دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہے تم کسی کو بھی ایسے لات نہیں مار سکتے ہو آخر کار اب تم میرے گھوڑے ہو تمہاری یہاں پر ریپیٹیشن کی وجہ سے میری پوری طرح سے جندگی خراب ہو جائے گی اگر تم ایسے کسی کو بھی لات مارتے ہوئے فیرتے ہو تو جو ویپین تھا وہ جوڑ سے یہاں پر جو دعو تھا یعنی اس کا نیا کالیا تھا وہ اس کے اوپر چلاتا ہے کیا تمہیں اپنی گلتی کا احساس بھی ہے ویپین پھر سے اس کو چلاتے ہوئے کہتا ہے اور کہتا ہے چلو ماں بھی مانگو لو اس کی بات سنے کے ساتھ میں جو دعو تھا وہ اپنے سر کو نیچے کی طرف کر لیتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہاں پر اس کو بہت زیادہ برا یا اپنی گلتی کا پستاوہ ہو لیکن یہاں پر دعو تو اپنے منیمنٹ کے اندر بہت زیادہ بھی ہس رہا تھا کیونکہ وہ سنتوشت تھا وہ جانتا تھا کہ اس کے جو ماسٹر تھے وہ اسے کچھ کہہ نہیں رہے تھے بس ایسے مجھے لے رہے تھے اسی وجہ سے وہ اس چیز کو زیادہ دل کے اوپر لیتا نہیں ہے وہیں دعو یعنی کالیا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر جو ویپن تھا وہ اس کے ماتے کے اوپر اپنے ہاتھ کو سہراتا ہے اور کہتا ہے اچھا بچہ اچھا بچہ مجھے لگتا ہے کہ تم میری بات سمجھ گئے ہو دعو تم واسطہوں بہت زیادہ چھک گھوڑے ہو چلو اگلی بار سے ایسا مت کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کو بھی بینا فال دو یہاں پر لات مارنا باستوں میں اگر اس کے کچھ اینڈ ہو جاتا ہے یا پھر اس کے کچھ گلت پارس ٹوٹ جاتے ہیں جیسے تم نے ابھی بٹلر کے اوپر کیا بیچارے کے پتہ نہیں کتنے پور سے ٹوٹ گئے ہوں گے یا پھر کبھی کچھ واب بے مر سکتا ہے کیا اسی وجہ سے میں تمہیں بولتا ہوں کہ فال تمہیں کسی کو بھی لات نہیں مارنا ہے مپین اس کو پیار سے سمجھاتا ہے تو اس کی بات سنتے ہوئے جو دعو تھا وہ ایسا لگا جیسے اس کی بات سمجھ گیا ہو اور اپنا سر میں کرتے ہوئے یہاں پر ہیران لگتا ہے دیکھو گائیس یہاں پر مت بول لائے کہ میں گھوڑے کی آواز نہیں بھکرے کی آواز میں کوئی نہیں آتی ہے وہ نکال نہیں کسی کو آتی ہو تو پا سکتا ہے وہاں دوسری طرف ان لوگوں کی ایسی باتیں سننے کے بعد میں منیسا کا من ہونے لگا تھا کہ وہ یہاں پر فوٹ فوٹ کر رونے لگے آخر کار اس کے سامنے اسی کا گھوڑا جس کو یہاں پر کہا گیا تھا کہ وہ اس کے نئے ٹیچر جو بلکل نلہ تھا اس کو مارنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پیارے سے خوبصورت سچلے کے اوپر اسی کی ہی لاتو کے دو نسان بن جائیں گے بیچاری بہت زیادہ رونے لگی تھی وہ تو بس اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی کیونکہ اس کی اجتیاں پر پہلے دن کے اندر خراب ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد میں جلد ہی وہ اپنے آس پاس میں دیکھنے لگتی ہے وہ پاتی ہے کہ آس پاس میں کوئی بھی نہیں تھا وہ جلدی سے اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے اور چپ چپ سے اپنے آپ کو سانتھ بنا دینے لگتی ہے بھائی منیسا کو کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر جو ویپینتا وہ کہتا ہے مجھے معاف کرنا منیسا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا کچھ کر دے گا بات کچھ ایسی کہ اب یہ بھی تم نے میں کوئی دیا ہے نا تو مجھے اس کے ویبار کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے تو اسی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب یہ ایسا کچھ کرنے والا تھا اگر یہ میرے کنٹرول کے اندر ہوتا تمہیں اسے بلکل یہاں پر روک دیتا ویپین بلکل بھولے بھالے چہرے اور ایماندار بھاؤ کے ساتھ میں وہ اس سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگتا ہے وہاں جب یہاں پر مانیسا نے ویپین کے مجھ سے وہ سبت سنے نا تو اس کی ساتھ میں وہ اپنے اندر جو گصہ تھا اس کو وہ دبا لے دی بات کچھ ایسی تھی کہ وہ کھڑے ہوتے ہوئے یہاں پر دعو کو بہت پیاری پیاری گالیاں دینے والی تھی لیکن یہ دیکھنا یہ بات میں کہ ویپین نے پہلے سے دعو کی طرف سے بول دیا تھا تو اسی وجہ سے اب مانیسا کو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ وہ اس سے اور کیا کہے اسی وجہ سے مانیسا تھوڑی سی مسکان کے ساتھ میں کہتی ہے ہاں ٹیچر چنتہ مت کریں میں کو کچھ ہوا نہیں ہے یہ تو معمولی سے چوٹ ہے اس لئے پر مانیسا اپنے اس سوزے ہوئے چہرے کو یہاں پر سائیڈ میں دبا دیتی ہے اور اس کے ساتھ میں وہ ویپین سے تھوڑی ہلکی سی مسکان کے ساتھ میں کہنے لگتی ہے اور اس کے بعد میں کہنے لگتی ہے ٹیچر مجھے آپ کو ایک ایمپورٹینٹ بات بتانی تھی تو اس کے بعد سننے کے بعد بھی پین کرتا ہے ہاں ہاں بتاؤ کیا بات ہے تو اس کے بعد سنتے ہوئے یہاں پر مانیسا کہتی ہے ٹیچر بات کچھ ایسی ہے کہ میں نے اپنا پورا ملیانکن کر لیا ہے اور اب میرا جو شروت پول ہے وہ پوری طرح سے استر ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے اب ہمارا جو نیکسٹ چرن ہے وہ ہے ایک بھٹی کا نیرمان کرنا اور اس بھٹی کو نیرمان کرنے کے لئے مجھے آپ کی مدد چاہیے تو آپ مجھے ہی بتا سکتے ہیں کہ ہماری پہلی ککسہ کب ہونے والی ہے بھٹی بنانے کے لئے جو مانیسا تھی وہ مسکان کے ساتھ میں کہتی ہے لیکن اس مسکان کے پیچھے نا مانیسا کا کچھ پوری دماغ چل رہا تھا اور اس کے بعد میں وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے رمیان رمیان وہ ہی جو ابھی ابھی یہاں پر پرنسیبل گزران کی سٹوڈنٹ بنی ہے آپ بھی اس کو جانتے ہیں سائے تو آپ کی پہلے مالکین تھی جو مانیسا تھی وہ اس کو تھوڑا سا چڑھانے یا اس کو نیچہ دکھانے کے لئے اس سے کہتی ہے تو اس کی بات سننے کے بعد میں بھی پیر اپنا نورمل سا سری رہا جاتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی زندگیوں پہلے کیا ہوا تھا لیکن ابھی وہ ایک الگستان کیوں پڑتا تو اسی وجہ سے وہ اس سے کہتا ہے ہاں ہاں کیا ہوا تو اس کی ساتھ میں وہ کہتی ہے بات کچھ ایسی کی جو رمیہ ہے نا اس نے پہلے سے ہی اپنی بھٹی کو بنا لیا ہے اور وہاں پر وہ پھر سے جو ارجہ بھندارن سہتر ہوتا ہے اس کے سروعاتی چرن کے اوپر پہنچ گئی ہے اس کی وہ بات سننے کے بعد میں جو وپن تھا وہ اپنی ڈاڑی کو کچھاتا ہے اور اس کی آدم کہتا ہے اچھا صحیح میں واسطہ میں ایسے بات ہے کیا رمیہ نے واسطہ میں اپنی سہادنہ شروع کر دی ہے وپن آسرے چکت رہ چکا تھا اس کی بات سننے کے بعد میں جو ہاں ہاں ٹیچر واسطہ میں اور اس کے علاوہ جو اس کا موپ پریوار ہے نا اس نے ان کے لیے یہاں پر بہت کچھ کیا ہے بات کچھ ایسی ہے کہ موپ پریوار نے اس کے لیے لیون بیشٹ کے کھون کی تیاری کی دی اور یہاں پر جو پرنسیبل گزانن ہے انہوں نے ان کی مدد کی اور آخرکار وہ ایک سفلتا پور وقت اپنے سرووچر شیطر کی جو بھٹی ہے اس کو نرمان کا لیا ہے سرووچر شیطر کی جو بھٹی ہے وہ ایک تیسرے گریٹ کی بھٹی مانے جاتی ہے نیمن مدھیم اور سرووچ نہیں یہ ایک چوتھے گریٹ کی بھٹی ہے اس سے پہلے ایک اور بھٹی آتی ہے وہ اچھ گریٹ کی آتی ہے جس کے اوپر نورمل سادھک تو پہنچ سکتے ہیں اور اس کے آگے آتی ہے ایک سروشاہی اور اس کے بعد میں ایک آتی ہے انپیریل گریٹ کی بھٹی یہ بھٹیاں بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں اور ان کے اوپر کا جو کاریاں بھار ہوتا ہے یعنی کی جو انرجی ایبزورپ کرنے کا وہ ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ اگر ایک مدھیم لیور کی کوئی بھٹی ہے تو وہ کم سے کم ایک دن میں یہاں پر بیس یا تیس دھاگوں کو ایبزورپ کر سکتی ہے دوسری طرف مدھیم گریٹ کی جو بھٹی ہوتی ہے وہ پچاس سے سی آٹھ ہے اور اچھ گریٹ کی کم سے کم سو دھاگوں کو یہاں پر ایبزورپ کر سکتی تھی لیکن جو سروز گریٹ کی بھٹی ہوتی تھی وہ کم سے کم ایک سو دس سے لے کر ایک سو چالیس یا پھر اگر سروز گریٹ کے اندر بھی ایک بہت زیادہ بھٹی کو بنا لیا جائے تو وہ کم سے کم ڈیڑھ سو دھاگوں کو ایبزورپ کر سکتی تھی یہ نیر بڑھ کیا جاتا تھا کہ کون بندہ کیسے میٹریل کا یہاں پر یوز کر رہا ہے بھٹی کو نربان کرنے کے لیے جیسے ویپن کو ہی لے لو ہاں مانا ہے کہ ویپن یہاں پر سبی سے الگ تھا ویپن نے اپنے جو بھٹی تھی اس کو بنانے کے لیے کیا وہ مورمال انرجی کا یوز کیا تھا جو انرجی آس پاس سے تھی لیکن آخر کار اس کی جو سورگی کی لائپریریٹی اس نے اس کی مدد کی تھی ایک اچھی بھٹی کا نربان کرنے کے لیے اسی وجہ سے تو ویپن نے لازٹ ٹائم کے اندر یہاں پر بہت زیادہ بھیانک تباہی مچا دی تھی جب اس نے اپنی بھٹی کا نربان کیا تھا حالانکہ ابھی تک بھی ویپن کی جو بھٹی تھی اس کی وجہ سے اس کی انرجی کی جو میکسیمم لیول تھی نا وہ بہت زیادہ بڑھ جکی تھی اور اسی وجہ سے اب اس کو لیول اپ کرنے میں بہت زیادہ مجھل ہونے والی تھی لیکن ساید اس کا بھی کوئی اچھا پرنام ہو سکتا تھا اسی وجہ سے ویپن یہاں پر اس کے بارے میں زیادہ سوستا نہیں ہے وہاں جب یہاں پر منیسا اس کے بارے کہہ رہی تھی نا تو منیسا کی آنکھوں کے اندر تھوڑی سی جلن تو دکھائی دے رہی تھی آخر کار دکھائی کیوں نہیں دے رامیہ اسی کی سائد ایک سہ پارٹی یا اس کی ایک اچھی دوست تو نہیں لیکن دوست تو تھی ہی اور اسی کی سیم ایز کی تھی تو اسی وجہ سے اس کو یہ راس نہیں آیا تھا کہ پرنسپل گزانن نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا اپنے سٹوڈینٹ کے طور پر اور اسے نہیں کیا تھا آخر کار اس کے اندر کیا کم ہی تھی لیکن ابھی اس وقت وہ اس کا بدلہ ویپن سے لینا چاہ رہی تھی کیونکہ ویپن کی ہی وجہ سے سائد اس کو وہاں بڑھتی نہیں کیا گیا تھا اسی وجہ سے وہ ویپن کو نیچہ دکھانا چاہ رہی تھی اور اس کو سرمندہ کرنے چاہ رہی تھی وہ ایک ساہیک ٹیچر کے روپ میں یہاں پر آتا ہے اور اس کو ایکسپٹ بھی کر لیتا ہے نہ بھائی نہ اس بندے کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے منیسہ نے پہلے سے بہت زیادہ پلین بنا لیا تھا لیکن اس کو یہ سائد پتا نہیں تھا کہ جس بندے کے ساتھ میں وہ بڑھ رہی ہے نا وہ بندہ ایسا ہے جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ خود یہاں پر کچھ کر سکتا تھا یا خود کچھ ایسی چیزیں بنا سکتا تھا کیا لینگ یونی بیسٹ لیکن منیسہ کی بات سننے کے بعد میں ویپن تھوڑا سا کنفیوز سا لگ رہا تھا بات کچھ ایسی تھی کہ اس نے یہاں پر اب تک اپنی جو لائبریری تھی اس کے اندر زیادہ بکوں کو اکٹا نہیں کیا تھا آخر کار اس کے پاس میں اتنی زیادہ انرجی تو تھی نہیں کہ وہ ساری بکوں کو یہاں پر ایپسوپ یا ان کو کوپی پیسٹ کر لے جس وقت تو کیوں اس کے پاس میں مارسلہ ٹیکنکس اور سادھنا ٹیکنکس کے بارے میں پتا تھا تو اسی وجہ سے وہ اس سے وہ پوچھتا ہے تو اس کے بات سننے کے بعد میں منیسہ کر دیا لینگ یون بیسٹ وہ بات کچھ ایسی ہے کہ لینگ یون بیسٹ کوئی نورمل بیسٹ نہیں ہے یہ یہاں پر دیسٹینی ہول کے اندر سے خریدی گئی ایک بہت زیادہ دلپ اور نایاب قسم کی بندے ہیں جو لینگ یون بیسٹ کے اندر سے نکلی جاتی ہے اور اس کو خریدنا بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے جب منیسہ تھی وہ یہاں پر ویپن سے کہتی ہے تو ویپن بھی اس کی بات سننے کے بعد میں یہاں پر سرعلا دیتا ہے بات کچھ ایسی تھی کہ ویپن کو یہ سمجھنی آیا تھا کہ دیسٹینی ہول کیا ہے وہ لینگ یون بیسٹ کی پوری جانکری کیا ہے لیکن ابھی وہ اس جگہ پہ اس کے بارے میں علیک نہیں کر سکتا تھا آخر کار کیسا لگے گا کہ ایک ٹیچر اپنے ہی سٹوڈینٹ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ ہوتا کیا ہے آخر کار چل کیا رہا ہے یہاں پر لیکن ویپن کو اس کے بارے میں جیدہ پتا نہیں تھا آخر کار اس کو کچھ سمجھ پہلے ہی تو سورس پول اور یہ سورس ارزا کے بارے پتا چلا تھا تو وہ کیسے ان بیسٹوڈینٹ جگہ سکتا تھا اسی وجہ سے وہ کہتا ہے ٹھیکا منی سا بس بہت بہت باتیں باتیں ایک کام کرتے ہیں کل ہم اپنی جو فرسٹ کلاس سے اسٹو سٹارٹ کریں گے تو جاؤ اور جا کر ساری سامگری کی تیاری کر لو جو جو یہاں پر تمہیں چاہیے ہو اس کے لیے اور اس کے علاوہ تم نندنی سے بھی کہہ دا نا کہ ہم کل تمہاری پہلی کلاس کو لینے والے ہیں اور تمہارے جو بھٹی ہے اس کو بنانے والے ہیں